ایکسپشن ہینلنگ سیکونس پریویسلی ہم نے دیکھا تھا کہ ایکسپشنل کیا ہوتی ہے ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی این ایڈویٹنٹ قسم کا کوئی آپریشن پرفارم ہوتا ہے جیسے کہ کوئی میمری وائیلیشن ہے، کوئی انپٹ آؤٹپٹ آپریشن ہے کوئی فائل کے اوپر آپریشن ہے، کوئی انویلیڈ انسٹرکشن ہے مختلف قسم کے آپریشن ہیں جس کی وجہ سے ایکسپشن آکر ہوتی ہے اب اس کیس کے اندر یہ عام طور پر فیزبل نہیں ہوتا کہ آپ پرگرام کی ایگزیکیوشن کو کنٹینیو کریں کیونکہ اگر پرگرام کنٹینیو کرے گا تو اور ہو سکتا ہے میمری کو خراب کرے اور آنیکسپیکٹیڈ قسم کے ریزلٹس جنریٹ ہوں تو اس کیس میں پرگرام کو ابارٹ کرنا ضروری ہوتا ہے اگر آپ پرگرام کو امیٹیلی ابارٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو ریسورسز اس پرگرام نے ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں وہ ریسورسز جو ہیں وہ بھی ساتھ ایکسیسیبل نہیں رہیں گے تو اچھے طریقے سے اس کو پرگرام کو انڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی طریقہ ہو جس طریقے سے اس پرگرام کے انڈ ہونے سے پہلے آپ جو ریسورسز اس نے ایکوائر کیے ہوئے ہیں ان ریسورسز کو کسی اچھے طریقے سے programmatically release کر سکے وہاں پہ exceptions کا استعمال ہوتا ہے ہم نے کئی points discuss کیے exceptions کے بارے میں کہ exceptions جو ہیں اس کے اندر try کا ایک block ہوگا ایک accept کا block ہوگا try کے اندر code رکھیں گے اس code کو ہم کیسے choose کریں گے اس کے کیا attributes ہونے چاہیے اس code کو ہم try کے اندر رکھیں گے accept کے اندر کس طرح کی code ہوگی اور accept کے اندر پھر ہم یہ کیسے determine کریں گے کہ کس وجہ سے exception اکر ہوئی ہے اگر مخلف وجوہات ہیں جن وجہ سے exception اکر ہو سکتی تو کیا specific وجہ ہے وہ ہم کیسے determine کریں گے once وہ specific وجہ determine ہو جاتی ہے پھر ہی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن resources کو handle کرنے کی ضرورت ہے کیا کیا operations perform کرنے کی ضرورت ہے accept clause کے اندر تو یہاں پہ ہم ایک sequence discuss کریں گے اب وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہم sum up کریں گے ہم ایک sequence discuss کریں گے جب بھی آپ نے کوئی exception handle لکھنا ہے تو اس کے لیے کیا sequence follow کیا جائے گا تو sequence کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہم نے ایک template define کیا ہوا ہے اس template کے اندر آپ کو ایک try کا block نظر آ رہا ہے ایک آپ کو accept کا block نظر آ رہا ہے اور ایک آپ کو filter کا function نظر آ رہا ہے یہ filter کا function جو ہے یہ exception filter ہے try کے اندر آپ کی اپنی code ہے وہ code جس کی وجہ سے کہ exception occur ہو سکتی ہے یا exception کے occur ہونے کے chances ہیں اور in case اگر exception occur ہو جاتی ہے تو accept والے block کے اندر وہ code ہوگی جو کہ اس exception کو handle کرے گی اور accordingly جو جو resources allocate ہوئے ہیں ان resources کو de-allocate تو اس کے اندر number of steps ہم نے define کی ہیں یہ diagram انہی steps کو ہی یہاں پہ represent کر رہا ہے try کے اندر دیکھیں کہ devian by zero ہو رہی ہے devian by zero کی وجہ سے کیا چیز occur ہوگی exception occur ہوگی جب exception occur ہوگی تو accept والے clause کے اندر جائے گا accept والے clause کے اندر filter کا function call ہو رہا ہے filter کا function جو call ہو رہا ہے تو اس کو ہم pass کرے ہیں get exception code get exception کا code ہمارا function invoke ہوگا api جو windows کی api ہے invoke ہوگی یہاں سے اس کو code ملے گی وہ code جو ہے filter کے function کو pass ہو رہی ہے اب filter کا function اس code کو دیکھ رہا ہے اس code کی کیا value ہے اگر وہ devian by zero کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس کے لیے ایک different operation وہ perform کرے گا اگر وہ کسی execution handler کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس کے لیے ایک different code اس نے specify کیا ہے ہر جو جو operation جس کی وجہ سے code execute ہوئی ہے یہاں پہ ایک switch statement ہے جو یہ decide کر رہا ہے کہ اس نے کیا value return کرنی ہے کیا value return کرنی ہے in case جب یہ code اس کو ملی ہے اس کے code کے accordingly کیا value ہونی چاہیے جو کہ accept کے clause کو return ہونی چاہیے اب ان steps کو ہم discuss کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلا step جو ہے تو یہ ہے کہ آپ کے try کے clause کے اندر کسی وجہ سے کوئی ایسا code کا part ہے جو کہ exception generate کرتا ہے اس specific case کے اندر devian by zero ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ execution جو ہے وہ accept کے block کے اندر چلی جائے گی second step کے اندر جو exception handler ہے وہ کیا کر رہا ہے get exception code کا function call کر رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ specific reason کی وجہ سے exception آ کر ہوئی ہے جو بھی اس کو value return ہوتی ہے وہ filter کے function کو value pass کرتا ہے اور filter کا function call کرتا ہے filter کا function کیا کر رہا ہے جو اس کو exception code receive ہوئی ہے اس کی basis کے اوپر decide کر رہا ہے کہ میں نے کیا کرنا اور اس specific case کے اندر وہ کیا value return کر رہا ہے exception int divide by zero تو یہ exception code ہے جو کہ اس کو ملی تھی ٹھیک ہے اور اس exception code کو وہ return کر رہا ہے پھر ہمارا جو filter کا function ہے وہ یہ decide کرتا کہ اس exception کو کس طریقے سے handle کیا جائے اور وہ طریقے کار اس کو handle کرنے کا جو ہے اس کو وہ return کر رہا ہے to the exception handler اس کیس میں اس نے کہا ہے کہ exception execute handler اس کو اس نے پاس کیا واپس to accept clause تاکہ accept clause جو ہے وہ جو اس کے اندر given handler ہے اس ہی کو use کریں آگے مزید stack کو unwind نہ کریں اور پچھے کسی اور exception کے handler ہینڈلر کا جو accept clause ہے کا block ہے اس کو نہ execute کریں بلکہ یہی specific ہینڈلر use کریں اس exception کو handle کرنے کی مزید جو cascaded کہلیں کہ tack ہے اس کو unwind اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اسی specific accept کے clause کو use کر سکتا ہے اس exception کو handle کرنے کی یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے کے لحاظ سے اس نے یہ code لکھا ہوگا آپ جب code لکھ رہے ہیں تو آپ اپنے لحاظ سے اس کا logic بنائیں گے پھر اس کے result میں کیا ہوگا accept کا جو part ہے وہ execute ہوگا ٹھیک ہے یہی والا part execute ہوگا مزید stack unwind نہیں ہوگی مزید کوئی اور exception کا block سرچ نہیں ہوگا اور جب exception کا block بھی execute ہو جائے گا تو اس کے بعد program کی یا thread کی یا process کی execution جائے وہ فش lenی شائے جائے 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 جام Pioneer